اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت ساؤں گے میرا نام شویب ہے کاسا سیٹ این ویلپرز کے پلیٹ فرم سے میرا تعلق ہے ویورز آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بیری آرچڈ کے فیس 4 کی ڈیویلیمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا اس کے ریٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس میں کون کون سے پروجیکٹ چل رہے ہیں اس میں کیا کیا کیٹیگری ہیں یا انویسمنٹ کرنا کیسا ہے یہ سارے کوششنز کے جو میں جواب ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں دوں گا اور جو اس کی ڈیویلیمنٹ کی کلپس ہوں گی وہ میں ویڈیو کے انڈ پر لگاؤں گا تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اچھے ویورز سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں تو فیس 4 کے اندر ہمیں 4 to 6 بلوک ملتے ہیں جس کے اندر G1, 2, 3, 4, 5 and 6 G6 تک ہمارے پر بلوک ہیں فرسٹر فول جب ہم G1 اور G2 کی بات کریں تو G1 اور G2 کے اندر ہمیں کنال کے کٹیگری کے پلوٹس ملتے ہیں اور 5 ملے پلوٹ کی کٹیگری ملتی ہے G1 اور G2 سب سے زیادہ ڈیویلپٹ ہیں اس ٹائم کیونکہ اگر میں بات کروں مالز کی تو اس کے لیف سائٹ پہ جب آپ مین ریونڈ روڈز کے فیس 4 میں انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ آپ کے آرچرڈ مال آتا ہے جو کی کیو لنکس کا پروجیکٹ ہے کامیاب رہے آپ کو جیسے پتا ہے کیو لنکس کے پروجیکٹ اور لیف سائٹ پہ آتا ہے ٹائم سکوئر مال یہ دو بہت بڑے پروجیکٹ مل رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہمارے کنال کے کٹیگری شروع ہو جاتی ہے کنال کی اگر میں آپ کو پرائس بتاتا چلوں تو اس ٹائم یہاں پہ 155 سے لے کے 230 تک ریٹ جا چکے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کس کی لوکیشن کے اگر کورنر ہے یا اگر ایکسٹر لینڈ والا پلوٹ 24-25 ملے کا ہے تو وہ دو کروڑ سوپر گئے اور اگر اچھی لوکیشن کا ایوریس پلوٹ ہے تو 155 سے لے کے 200 کی بریکٹ میں ہمیں اس ٹائم ملتا ہے اچھے ویورز اس کے ساتھ ہمیں جی ون کے بلوک کے اندر ہمیں مسجد ملتی ہے جس کا نام مسجد ہے ریاضہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اوفیشل مسجد ہے جو کہ یہاں پہ اوفیشل ہو چکی ہے اس کے لئے ویورز اب میں بات کے لئے تو آپ سے جی تھری اور جی فور بلوک کے بارے میں جس میں ٹوٹلی دس ملے کے پلوٹ کے اور کنال کے کیٹیگری موجود ہے اچھے ویورز جی تھری کے اندر دس ملے کا پلوٹ ہے تقریباً اس ٹائم وہاں پہ ایٹی ریکٹ سے لے کے نائنٹی فائف تک کا ریٹ ہو چکا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا آپ دیکھیں جو لوکیشن اچھی ہوگی یا کارنر ہوگی یا فیسنگ پار یا ایکسٹر لینڈ والی ہوگی تو ہمیں نائنٹی نائنٹی فائف میں جا کے ملتی ہے اسی طرح جی فور کے بھی سیم ریٹ ہے پلوٹ کے جس کے اندر تقریباً ایٹی لیک کا میں مینیمم پلوٹ ملتا ہے جو اچھا ہوگا وہ تقریباً نائنٹی پلس چلے جاتا ہے اور کنال کا جو وہاں پہ پلوٹ ہے کنال کے وہاں پہ مینیمم صرف کٹیگری ہے جس کی پرائز رنج تقریباً ون فورٹی سے ون سکسٹی کے درمیان ہو چکی ہے اس کے علاوہ ویورز میں بات کر لیتا ہوں آپ سے جی فائف اور جی سکس بلوک کی جی فائف کے اندر بھی ٹوٹلی ہمیں جو ہے دس ملے کی کٹیگری ملتی ہے اور جی فائف کے اندر ہمیں ہومس ملتے ہیں اپارٹمنٹ جس میں اثر والوں کا کیو لنکس والوں کا اور علی سکلین والوں کا پروجیکٹ شل رہے ہیں اس ٹائم میں ویڈیو اس کی کلیفز بھی جو ہے اس ویڈیو کے انڈ میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جی فائف کے اندر جو اپارٹمنٹ ہیں ان کی پروگیس کیا ہے ان کی ڈیویلیمنٹ کا کام کتنا ہو چکا ہے اور جی سکس کی میں بات کروں تو جی سکس بلوک کے اندر بھی ہمیں تقریبا دس ملے کے پلوٹ کی جو پرائز ہے وہ سیم بھی ملتی ہے سیونٹی فائف لیکس سے لے کے تقریبا نائنٹی فائف لیکس تک ہی ملتی ہے اس کی لوکیشن کیا ہے ویورز جی سکس بلوک کے اندر بھی ہمیں سفاری ہومس ملتے ہیں جو کہ کیو لنکس کا پروژیکٹ ہے اس ٹائم اگر میں آپ سے یہاں انویسمنٹ کی بات کروں تو فائز فور کے اندر انویسمنٹ کیوں ضروری ہے انویسمنٹ اس لئے ضروری ہے کیونکہ آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ بیری آرچرڈ فائز ون کے اندر جا ہے وہ تقریبا لڈی اپروف ہو چکے اور وہاں پر جو پلوٹ کی اس ٹائم پرائز ہے وہ ون فیفٹین سے لے کے ون ٹھٹی کے درمیان جا چکی ہے تو اب جو کلائنٹ جن کا بجٹ ہے ایک کروڑ پندرہ ایک کروڑ بیس ایک کروڑ پچیس کا وہ لے نہیں سکتے تو اس طرح وہ جو ہے تقریبا اب جو منیمم پلوٹ کی ریج میں جاتے ہیں وہ آپ جاتے ہیں فیس فور کے اندر فیس فور کے اندر ہمیں جو ہے وہ ایک کروڑ سے نیچے کی پلوٹ جو ہے وہاں پر کٹیگری اس ٹائم موجود ہے اور مل سکتے ایزی لی آپ کو اس لئے آپ اگر آپ فیس فور کے اندر فیوچر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر پلوٹ لے سکتے ہیں انویسمنٹ آپ کنال کے پلوٹ پر بھی کر سکتے ہیں پانچ ملے کے پلوٹ پر بھی کر سکتے ہیں دس ملے کے پلوٹ پر بھی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں جی ویورز جی سیکس کے جو بلوک کے اندر سفاری ہمز بن رہے ہیں یہ کیو لنکس کا پروجیکٹ ہے اور اس کا تعمیرات کا کام جو ہے کافی تیزی سے ہو رہا ہے ویورز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جی ون بلوک کے اندر جو پانچ ملے پلوٹ کی کیٹیگری ہے جو اس کی کٹنگ کی پرائز ہے وہ پینسر لاکھ سے بجتر لاکھ کے درمیان ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اب اس کی لوکیشن کیا ہے اگر اس کی لوکیشن فیسنگ پارک یا کورنر ہے تو وہ آپ کی سیمیٹی سیمیٹی فائف کے درمیان جو ہے پلوٹ اس ٹائم ہمیں ملتا ہے ویورز فیس فور کے اندر ہمیں جو کمرشل کی کیٹیگری ہے پلوک کے اندر جو آٹھ ملہ کمرشل کی پرائز ہے اس ٹائم تقریباً وہ ہے کوئی چھے کروڑ تک جس میں آل ڈیوز کلیر ہوں گے اور جو پانچ ملہ پلوٹ کی جو پرائز ہے اگر آپ پیٹ کے ساتھ لیتے ہیں اگر آپ اوپن فارم لیتے ہیں تو ون سیونٹی فائف سے لے کے ون نینٹی کے درمیان اس ٹائم فیس فور کے اندر کمرشل کی پرائز ہے ویورز سے آج اس ویڈیو کے اینڈ تک میں آپ کو جائز کی صورتحالے ساری ویڈیوز جو کوشنس ہیں میں اس ویڈیو کے اند میں دوں گا آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اگر ویورز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ان سبسکرائب کر دی گا آپ سے پھر نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں تینکیو اللہ حافظ جی ویورز یہ آپ کو اس ٹائم میں لے آیا ہوں مال کی بیلڈنگ کا کام دکھا رہا ہوں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ اورچرڈ مال ہے جو کیو لنکس کا پروجیکٹ ہے کافی تیزی سے اس کے بھی ڈیویلیمنٹ کا کام ہو رہا ہے اور اس کے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو ٹائم سکوئر مال ہے کافی بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ ٹائم سکوئر مال کا ہے یہ ساری اس کی سراؤنڈنگ ہے جی ون این جی ٹو بلوگ کے اندر یہ موجود ہیں مالس بلکل گیٹ کے نزدیک ہیں یہ ساری اس کی ڈیویلیمنٹ کا کام ہو رہا ہے یہاں پہ جی ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیس فور جی فائیو بلوگ کے بیچ کا ہے یہ رونڈا بارڈ ہے کافی بڑا جی ویورز میں فیس فور کی سائٹ پہ موجود ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو گریز سٹکچر آپ بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بیریہ کا سکول ہے اور کالیج ہے جو گے جی ٹری بلوگ کے اندر موجود ہے فیس فور کے اب میں آپ کو اس کی سراؤنڈنگ نکھاتا ہوں ایک خوبصورت لوکیشن پہ یہ سکول کی بیلڈنگ جو ہے تعمیر ہو رہی ہے بڑے روڈ ہیں یہاں پہ ڈیولپمنٹ کافی تیزی سے یہاں پہ اب ہو رہی ہے اس ٹائم جی ویورز اب میں اس ٹائم بیریہ اورچرڈ فیس فور کے جی فائف بلوگ میں آ چکا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے سامنے جو بیلڈنگ ہے یہ اپارٹمنٹس ہیں جیسے کہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کیا لیسے کلین اتھر اور کیولنگ سوالوں کے پروجیکٹ ہیں جس میں یہ اپارٹمنٹس بنا کے دے رہے ہیں یہ ان کی ڈیولپمنٹ کا کام ہے دیکھ سکتے ہیں کافی گریہ سٹیکچر بیلڈنگ تیار ہو چکی ہیں اب فینش کی طرف ہیں یہ کافی تیدی سے یہاں پہ ان کا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اچھی لوکیشن پہ یہ فلیٹس موجود ہیں